افسوس ناخبر شامل کریں گے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کے تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں آپ کو افسوس ناخبر دے رہی ہیں معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کے تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز اب ہم میں نہیں رہے معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کر رہی ہیں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کے تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں گے افسوس ناخبر ہے معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نلام گھر سے شہرت پائی تارک عزیز نے متعدد فلموں میں بھی آدھاکاری کی تھی تارک عزیز رکنے قومی اسمبلی بھی رہے آپ کو بتا رہے ہیں معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز اب ہم میں نہیں رہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کے تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں افسوس تا خبر آپ کو دے رہی ہیں معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز اب ہم میں نہیں رہے معروف ٹی وی میز باہن تارک عزیز انتقال کر گئے ہیں اہل خانہ نے افسوس ناخبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب تارک عزیز ہم میں نہیں رہے ہیں اور بظاہر تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے افسوس ناخبر سے معروف ٹی وی میز باہن تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں اہل خانہ نے افسوس ناخبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بظاہر تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی تارک عزیز کو گلے میں تکلیف کے باعث آج مقامی ہسپتال لیا گیا تھا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے تارک عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی تارک عزیز نے متعدد فلموں میں آدھاکاری بھی کی تارک عزیز رکنے قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں دیکھتی آنکھوں سنتے کامنوں آپ کے تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میں اسبان تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں اہلے خانہ نے افسوس تا خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بظاہر تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی تارک عزیز کو گلے میں تکلیف کے باعث آج مقامی ہسپتال لیا گیا تھا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تارک عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی تارک عزیز نے متعدد فلموں میں آدھاکاری بھی کی اور وہ رکنے قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں آپ کے تارک عزیز کے طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی میں اسبان تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں اہلے خانہ نے افسوس ناخبر کی تصدیق بھی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بظاہر تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی تارک عزیز کو گلے میں تکلیف کے باعث آج مقامی ہسپتال لیا گیا تھا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے اسے متعلق بات کریں گی شاہد ندیم ہمارے سطح لائن پر موجود ہیں شاہد ندیم بتائے گا اس حوالے سے جی تارک عزیز ایک بڑے مشوروں معروف ایک کرتے اور کئی تہائیوں سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے تھے وہ نلام گھر جو کہ ان کی وجہ شہرت بنا اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری فلموں میں بھی کام کیا ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ان کی آواز میں ایک خاص قسم کیا جو ہے وہ بھاری برکم بانتا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشور ہوئے آج اور نلام گھر سے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوڑیا تھا اور تمام لوگ پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر جو لوگ تھے ان کے فین تھے اور ان کو جانتے تھے ان کو آج مقامی ہسپتار میں لائے گیا ان کی طبیب خراب ہونے پر لیکن وہ دائی اجل کو لبائی کہہ گئے اور جو ہے وہ اب ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ انتظار ہے کہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ کتنے بجے ادا کی جائے گی لوگ ان کی جو ہے وہ وفات کی خبر سن کر جو ہے وہ بہت افسردہ ہے پریشان ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری دو نسلیں جو ہے انہوں نے ان کی جو ہے وہ چیزیں دیکھی ہیں انہوں نے ان نسلوں کے دلوں پر راج کیا ہے اور یہ آج بھی پی ٹی ویچ میں جو ہے وہ مشہور زمانہ پرگرام نلام گھر جو ہے اس کو کرتے تھے اور اس پر جو ہے وہ ان کی اب بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں مشہور تھے یہ آج ایک اداکار ایک صداکار ایک باروت کمپیئر یہ ان تمام شعبوں میں جو ہے وہ یکتہ مثال تھے اور فن جو ہے وہ آج ایک اچھے ادا جو شعبہ فن ہے وہ ایک اچھے فنکار سے محروم ہو گیا اور یہ دائی اجل کو لبائک کہ گئے اور ان کا بڑا مشہور جو ہے وہ جملہ تھا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام اور آج وہ تارک عزیز جو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام کرتے تھے آج وہ ان کو خدا حافظ کہہ گئے اپنے فن کو ہمیشہ کے لیے افسردہ چھوڑ کر وہ خالق حقیقی سے جاوی لے ہیں ٹھیک ہے ڈیکٹری ویلچیپ لاہو میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں جو آئیں کیا ہے معروف اداکارہ زیباب اختیار صاحبہ نے ان سے بات کرتے ہیں زیباب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ معروف ٹی وی میں اس باہن تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں اور یقینا یہ وہ خلاہ ہے جو کہ پر نہیں ہو سکتا کیا کہیں گے آپ مجھے ابھی ابھی آپ کی پول سے ہی پتا چلا مجھے بہت شدید دکھ ہے نن اللہ ہے وہی نن راجول لیکن تارک عزیز صاحبہ ایک ایسا مطلب سنر تھے کیسی شخصیت سید ان کے مطلب میں امیجن نہیں کر سکتی ہوں ٹی وی کے شعبے کو فرم کو شعبے کو اس کے ان کے بغیر کچھ تصور ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ میں نے مجھے جب سے ٹیلی ویشن یاد ہے سارے قضیر صاحب یاد ہوں اور جب سے سلمیں دیکھیں خیدر سلمیں ان کی کم نظر آتی تھی تو ان علام گھر اتنا فوق